اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربنا آتینا فی دنیا سنتا و فی الاخرتی سنتا و قنازہ بن نار و قنازہ بن حشر آج میں بات کروں گی ایک ایسے توفہ کے بارے میں جو ماببک کے لئے زندگی کے نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے توفہ درقیقت انسان کو خوشی دیتا ہے لبوں پر مسکراہت دیتا ہے جی میں بات کروں گی بچوں کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچے کی صورت میں جو ہمیں توفہ عطا کیا جاتا ہے اس سے رونک ہوتی ہے اسی سے خوبصورت اسی سے حسن پیدا ہوتا ہے زندگی کا حسن درقیقت ہے ہی انہی بچوں سے اس خوبصورتی کو اپنے لئے اور بچوں کے زندگی کے لئے اس کو اور خوبصورت بنانے کے لئے تیچرز اور پیرنس اہم رو لگا کر آج میں تیچرز اور پیرنس کو تین ایسے راز بتانے والی ہوں جن رازوں کو جان کے بچوں کی تربیت بہ آسانی کر سکے تین راز بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے موضوع جو اپنے برشاپ کا جو رکھا ہے پیرنس پیچرز کے لئے کہ بچے ہمارے زندگی کا توفہ وہ توفہ کس طرح ہے توفہ جب بھی کوئی میں دیتا ہے تو جو دی رہا ہوتا ہے اس کی چاہت میں اس کی محبت میں ہمارے لئے دل میں بہت عزت جاتی ہے چاہت اور محبت بڑھ جاتی ہے پیار اور چاہت کے ذریعے ہم بچوں کی تربیت کس طرح کریں گے لئے اس کے لئے میں آپ کو تین اصول بتانے والی ہوں اور وہ اصول ہیں اپنے آپ کو جانچیے اور ان کی مصروفت کو اپنی مصروفت بنا لیجئے اور ان کی پسند و ناپسند کو اپنی پسند و ناپسند بنا لیجئے پہلا اصول جو میں نے آپ کو بتایا یعنی پہلا راز جو میں نے آپ پر فاش کیا وہ یہ ہے اپنے آپ کو جانچیے یہ دراصل بچے کو جانچنا ہے کہ وہ کس مزاج کا ہے کس عادت کا ہے آیا کہ وہ ہماری نانٹ یا مار سے ہی سمجھتا ہے ہماری بات کو یا وہ جہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں بچوں سے بات ملوانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے یا سزا کا سہارا لینا پڑتا ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے اور کہیں لکھ لیجئے کہ مار سے یا ڈانٹ سے بچے زدی بن جاتے ہیں یا ڈر پوک بن جاتے ہیں تو لہٰذا اس روش کو بدلیے اور اس روش کو بدلنے کے لیے میرے جو باقی راز ہیں جو فاش ہوں گے آپ پر باقی جو نقاض جو دو آپ کو بتانے والی ہوں یا اصول جو بتانے والی ہوں میں وہ آپ کی مدد کریں گے دوسرا اصول جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ ہے کہ ان کی مصروفت کو اپنی مصروفت بنا لینا مصروفت سے یہ مراد ہے کہ اس کا تیمٹیبل اس کا شیڈیول کیا ہے یا وہ ہر وقت کھیلتا رہتا ہے یا وہ ہر وقت پڑھتا رہتا ہے بچے کی مصروفت کو اپنی مصروفت بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ جن کاموں میں جن مشکلوں میں ان کو مصروف کرنا چاہتے ہیں آپ نے ان کو اس طرف راغب کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ان کی مصروفیت کو یا ان کے مشغلے کو آپ نے برا کہنا ہے بلکہ ان کی مصروفیت نے ان کے ساتھ گھل مل جائے ہم جس طرح کہتے ہیں کہ اصل یہ قولیٹی ٹائم ہی ہے جو ہمیں بتائے گا کہ وہ خدا نو خاصتہ کسی غلط یا غیر اخلاقی مصروفیت میں تو نہیں ہے یا ایسی مصروفیت جس سے اس کا برد زائع ہو رہا ہے اب آپ ان کو مطالعہ یا مثال کے طور پر باقبانی کے شوٹ کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں یا ان میں کوئی اسکل جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف سب سے پہلے اپنی دلچسپی کو ظاہر کرنا ہوگا اور ان کو امادہ کرنا ہوگا کہ ان کی امادگی ہوگی تو وہ دل سے کام کریں گے یعنی آپ اپنی دلچسپی ظاہر کریں گے اس دلچسپی کو ظاہر کرنے کے لیے آپ ان کو ویڈیوز دکھا سکتے ہیں یا کہانیاں سنا سکتے ہیں یا کوئی بہت اچھی سی کتاب پڑھ کے سنا سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ انہی کاموں میں مصروف ہوگا جن کاموں میں آپ ان کو مصروف رکھنا چاہتے ہیں ان کی پسند کو اور ناپسند کو اپنی پسند و ناپسند بنا لینا دراصل والدین کی پسند و ناپسند کو بچہ اپنی پسند و ناپسند بنا لے گا اس کے لیے زائر سی باتیں ہمیں اپنی اصول بنانے ہوں گے مثال کے طور پر کوئی سبجیکٹ کو چوائس کرنا ہے اور وہ کوئی دوسرا سبجیکٹ لینا چاہ رہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پسند کا سبجیکٹ اس کو دلائیں اور وہ اسی میں محنت کریں اسی کو پڑھیں تو اس کے لیے آپ کو اس سبجیکٹ کی اہمیت بتانی ہوگی اہمیت کس طرح بتا سکتے ہیں یا تو جس شخصیت نے اس سبجیکٹ کو پڑھا ہے اس کامیاب شخصیت کی اس کے سامنے مثال رکھ دیں یا پھر اپنے تالویلوی کے دور کی مثالیں اس کے سامنے رکھیں ٹیچرز بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے تالویلوی کے دور کی مثالیں ان کے سامنے رکھیں ٹیچرز بھی تو خواب دیکھتے ہیں کہ ان کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ فلا سبجیکٹ میں بہت ماہر ہے تو آگے بھی وہ اسی کو لے کے چلے تو اس کے لیے اس کو ویڈیوز بھی دکھانی ہوں گی اور اس کو قائل کرنا ہوگا اس کے لیے اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اسی طرح آپ ایک دوسری مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح اس کے پاس سرمائی رنگ ہے موجود لیکن وہ خاکی رنگ کی شور پہننا چاہتا ہے اب آپ اس کو سرمائی رنگ کے لیے کس طرح قائل کریں گے آپ کو بڑے پیار سے کہیں کہ بیٹا یہ سرمائی رنگ تم پر بہت جستہ ہے دیکھنا کس طرح تم یہ رنگ پہنوگے تو تم کھل جاؤگے اسی طرح ٹیچرز جو ہیں اس کو پڑھائی کے علاوہ ایکسرا کریکلم میں اس کو پارٹسپیر کروانا چاہتے ہیں مثال کے تو پر تقریری مقابلے میں حصہ دلوانا چاہتے ہیں یا اس سے نات یا ہم تو پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کو قائل کرنا ہوگا یعنی ان کو یہ کیا کہنا ہوگا بڑے پیار سے کہ دیکھنا تم جب اس میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہیں انام ملے گا تمہارے ٹیچرز بھی کتنے خوش ہوں گے تمہارے والدین بھی کتنے خوش ہوں گے اور ہم سب ٹیچرز کتنے خوش ہو جائیں گے تمہاری اس کامیابی سے دیکھنا اور تم کتے پیارے لگو گے تقریر پڑھتے ہوئے یعنی کوئی بھی اس کا پیارا پیار بھرانداز ہو سکتا ہے جو اس کو قائل کر دے ایکسرا کریکلم کے لیے آپ یہ دیکھیں بچے کھانے کے معاملے میں بڑے کانشیز ہوتے ہیں کہ جب اگر ان کو گوشت چاہیے تو گوشت ہی چاہیے اگر ان کو یعنی کوئی اپنی پسند کی چیز کو بریانی ہے تو بس بریانی ہی چاہیے لیکن ایسا تو ممکن نہیں ہوگا ان کی خوراک اس طرح تو مکمل نہیں ہو پائے گی تو اس کے لیے ان کی پسند و ناپسند کی جیسے میں نے بات کی تو اس کے لیے آپ کو شریعہ بنانا ہوگا کہ بیٹا ٹھیک ہے ایک دن سبزی کھانی ہے تو پھر ایک دن گوشت کھانا ہے تو ایک دن آپ کی پسند کی چیز کھانی ہے تو کیا ہوا یعنی ہماری جو پسند و ناپسند ہے وہ خود بخود بچے کی پسند و ناپسند بن جائے گی تو بہت ہی عزیز پیرنٹس ان ٹیچرز ان تینوں اصولوں کو سامنے رہے جب آپ بچے کی تربیت کریں گے تو یقیناً بچے کامیابی کی منزل کو چھو لیں گے والدین کے لیے خوشائن بات یہ ہے کہ آج کل سکولز آف ہیں تو والدین کوالیٹی ٹائم اپنا بہت سانی بچوں کو دے سکتے ہیں تو لہٰذا ان تینوں اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کو کوالیٹی ٹائم دیجئے اور ان کو کامیابی کی طرف گامزن کر دیجئے انشاءاللہ تعالی یہ کوالیٹی ٹائم اور یہ تین اصول کی مدد سے جو آپ ان کی مدد کریں گے تو آئندہ سالوں میں بھی رابیل اور زہب علی قریشی جیسے سٹوڈنٹ کی مثالیں ہمارے سامنے لائے گا جنہوں نے آج ہی کل میں سی ایس ایز اگزیم پاس کیا ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر میں کچھ نئی اور اچھی ٹپس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی آفیت بخشے اللہ حافظ اللہ حافظ